اسلام علیکم ناظرین پی پی ایسی ایگزائم سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہے فارما کگنوزی فارما کگنوزی میں میں نے پہلے ہی نائن پیجز کی ایک فائل بنائی ہوئی ہے جو کہ یہ آپ دیکھ لیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹائلر سے جو ہے بنائی ہے اس میں سے بہت سارے ایم سی کیوز بھی آئے ہیں ایک ایم سی کیوز یہ دیکھیں ابھی پی پی ایسی میں آیا ہے جو سنڈے کو چودہ چولائی کو ہوا ہے یہ میر میر کے بارے میں ایک ایم سی کیوز تھا اور تو اور یہ پورٹو فائلم کے بارے میں بھی ایم سی کیو آئے تو یہ فائل تو بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے لازمی طور پر کرنی ہے لیکن آج میں آپ کو ٹائلر کے کچھ ایسے چپٹر بتاؤں گا جو بہت سارے لوگ آپ کو نہیں بتاتے کوائزنس پلانٹس کے بارے میں ایم سی کیو آیا تو آج وہ آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ٹائلر میں کون سا چپٹر اس میں کون کون سا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسی فائل شیئر کروں گا جو انتہائی محنت کے ساتھ کسی وقت میں بنائی تھی اور ٹائلر سے بنائی تھی اس کے آپ سے ٹین شاٹ لے لیجئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ وہ آپ کو فائل کہیں سے نہیں ملے گی تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں یہ فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں اور انشاءاللہ پی پی ایسی کے اگرلے مینے سیٹیں آنے والی ہیں آپ فارماسیس ہر طرح کی تیاری کے لیے یہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور تو اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ پی پی ایسی دوہ دار چوبیس کی بلی لسٹ جو کر آپ دیکھیں اس کے اندر میری ویڈیوز ہیں آپ نمبر ون سے شروع کر سکتے ہیں تاکہ آپ پروپر شروع سے تیاری کر سکیں تو پیسی کے انشاءاللہ تیس کیا بلکہ فورٹی ون تک ایم سی کیوز ہماری ویڈیوز میں سے آئے ہیں تو چلی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے آئیے ناظرین چلتے ہیں ڈریکٹ ویڈیو کی طرف ناظرین یہ ٹائلر ہے ٹائلر بہت ہی سٹینڈرڈ بک ہے اس میں پوائزنس پلانٹس کا یہ چپٹر ہے یہ چپٹر نمبر ففٹین بنتا ہے اور یہ اس کو تھوڑی سے میں آپ کو سمبری بتاتا ہوں یہ آپ لازمی کر لیں تاکہ آپ کا کبھی ایم سی کیو میس نہ ہو اب یہاں بھی اگر ٹائلر کے اگلے پیچ پہ چلے جائیں کگنوزی کا یا ہائر پلانٹس کے بارے میں اس نے ذکر کیا ہے اس میں اس نے ایبرس پریکٹوریس کا ذکر کیا ہے ایکو ایکو نائٹم سی پیشیز کا ذکر کیا ہے اس کے بعد اگر فردر آپ چلتے چلے جائیں تو مثلا یہ تھوڑا لمبا چپٹر آپ کو لگ سکتا ہے چھے سے سات پیجز کا ہے لیکن یہ آپ نے لازمی کرنا ہے واتر ہیم لوگ کا ایم سی کیوز آ جاتا اکثر یہ دیکھیں یہ ہے تو برکس روٹس ڈائٹ آر آفن میس ٹیکن فر ایڈیبل تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا چپٹر جو ہے نا یہ آپ نے ایک نور نہیں کرنا آگے چلتے چلے جائیں اس چپٹر کے بارے میں یہ دوتورہ کے بارے میں آگے اسٹرامونیم اس کا دوسرا نام تھورن اپل ہے جیمس ٹاؤن ویڈ بھی سے کہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد یہ پورا آگے چپٹر کمپلیٹ چلتا جائے گا پھر یہاں پہ اگر آپ مزید دیکھیں جیٹر آفا کرکس کا نام آیا ہے اس پر کینیڈا مون سیٹ کا نام ہے تو یعنی یہ چپٹر آپ اگنور نہیں کر سکتے مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ چپٹر چھوڑ دیں یہ چپٹر آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہرہ میں کوئی تیاری نہیں کرا رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چپٹر آپ نے آگے کرنا ہے تو آگے دیکھیں کوئی مشرومز بغیرہ ہیں یا نہیں ہیں جی ہیں مشرومز کا ذکر آگیا جی یہ مشرومز ہیں جی مشرومز کو جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں ان کے کون کون سے پوائزنز مشہور ہیں پروٹوپلازمیک پوائزنز ہیں کمپاؤنڈز اگزائٹنگ نیورالجیکل افیکٹس ہیں مسکرین ہیں اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی سائلو سین یہ سائلو بین یہ بڑی امپورٹنٹ پوائزن ہے یہ بڑا ٹاکسی ہے پروٹوپلازمیک پوائزنز آگیا آجاتے ہیں اور یعنی یہ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو یہ جی پورا چپٹر جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گیسٹو انٹرسٹائنل ایریٹینٹس ہیں ٹائی سلفی رام لائک ریاکشن ہیں نیچرل اور آرگینک ہیں تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے پورا چپٹر کرنا ہے اب ناظرین یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹائلر ہے اس سے ہی میں نے نوٹس بنائے ہیں ٹائلر بڑی ایتھنٹک بک ہے اس سے پڑھیں گے تو ایم سی کوئی مسنی ہوتے اس کی اگر ساری آپ دیکھیں تو یہ اس کا انڈیکس میں سارے مین مین چپٹر موجود ہیں یعنی آپ دیکھ لیں کہ کاربوائیڈیٹس گلائیکوسائٹس ٹیننس اولار ٹائلائلز لیکن میں آپ کو چپٹر نمبر ون بتاتا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے ایک دفعہ لازمی دیکھنا ہے کہ جی آپ کو اس کا فائدہ ہو ٹیوارٹس فارما کگنوزی یہ کیا ہے چپٹر نمبر ون یہ آپ نے اس سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد کگنوزی کی مطلب یہ پورا چپٹر آپ پڑھ لیں کگنوزی کس نے کی ہے یہ دیکھیں کگنوزی کی ٹرم جو ہے سیڈلر نے کی ہے اٹھارہ سو بندرہ میں اس کے بعد وہ آگے اس کے سوڑا بتاتا جا رہا ہے کہ کگنوزی کیا ہے کیسے شروع ہی پھر یہ کروڈ ڈرگز کیا ہوتی ہیں یہ آپ نے دیفینیشنی دیکھ لینا ہے اس کی کروڈ کی دیفینیشن یہاں پہ لکھی ہے پھر کیمیکل کانسٹیوئنٹ کیا ہوتا ہے مرک کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہیں لکھائے گا میں نے زندگی میں پڑھا تھا مینسٹرم کیا ہے اور مرک بھی آنا چاہیے یہاں مارک بھی آگیا ہے تو یہ آپ چپٹر دیکھیں یہ آپ نے پورا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہی کمرش کامرل کلٹیویشن دیکھ لینا ہے پلانٹس کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی چپٹر میں چپٹر نمبر ون میں یہ آپ نے کرتے چلے جانا ہے آگے جی بڑا امپورٹنٹ آگیا جی پہلا سٹیپ کلیکشن ہے یہ دیکھ لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو پڑھتے چلے جانا ہے بہت آسان ہے چھوٹا سا ہارویسٹنگ دیکھ لیں ڈرائنگ دیکھ لیں پھر یہ ایک میڈی امپورٹنٹ ٹرم آتی ہے گاربلنگ یہ دیکھ لیں پیکجنگ اور سٹوریج دیکھ لیں ڈرکس کی اور یہ پورا چپٹر آپ دیکھتے چلے جائیں آگے میرا خالہ ہے اینیمل ڈرکس کا ذکر ہے وہ دیکھ لیں ایویشن آف ڈرکس کو کیسے کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ آئی ام سی گو آتا آرگانو لیپٹک ایویشن کیا ہوتی ہے جس کو ہم پانچ سنسل سے کرتے ہیں یہ ام سی گو ہر دفعہ آتا ہے اور لوگ پڑھتے نہیں ہیں یہ دیکھ لیں نوڈ کر لیں آرگانو لیپٹک ایویشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد جی کلاسٹی پیشن آف ڈرکس بڑی اچھی دی ہے شروع میں اس نے یہاں پہ سمری دی ہے یہ آپ لازمی طور پر دیکھ لیں کلاسٹی پیشن آف ڈرکس اس کے اندر دیکھیں نا جی یہ پورا چپٹر چلتا آرہا ہے چلتا آرہا ہے سات سے آٹھ پیجیز کا چپٹر ہے آپ نے لازمی کرنا ہے اور یہ پاتھویز ہیں کہ پلانٹ کے کیمیکل کانسٹیوئنٹس کیسے ہوتے ہیں بائیس انتیٹک پاتھویز یہ والا ٹیبل آپ نے دیکھنا ہے اور انڈ پہ یہی کلاسٹی پیشن چلی آرہی ہے جی کہ گرگاربوئیڈیٹس کے ہیں گلائیکو سائٹ کے ہیں لیپٹس کے ہیں سمری دی افس نے ریزنز کے ہیں سٹی رائیڈز کے ہیں الکلائیڈز کے ہیں پیپٹائیڈز کے ہیں یہ پہلا چپٹر آپ نے لازمی کرنا ہے تو جی کگنوزی کے آپ کو کچھ ایمورڈن نوٹس دیتے ہیں دکھاتے ہیں جو آپ کو پی پی ایسی ایف پی ایسی میں مدد دیں گے جی ہیں ناظرین یہ آپ تصویر آپ کو لینے ہی پڑے گی یہ گلائیکو سائٹ کون کون سے پلانٹس نام لکھ دی ہیں ایلو کسکیرہ رباب سینہ گلیس رائزہ ڈیجی ٹیلس ٹروفینتس ٹینین کوز سے ہے پیل کیٹیچو بلیک کیٹیچو آملا بولٹائل آئل کون سے ہیں سینہ مان نٹمیگ فینل آئل ریزنز کولو فینی جیلپ الکلائیڈز نیکوٹین دتورا کاربوڈیڈ اکیشیا اگرگرگنی ان کو لگی کر دی ہے آپ بھی ان کی تصویر لے لیں اور اپنے پیج پر ریجسٹر پر لکھ لیں ڈرگز اینڈ کیمیکل نیچر آپ کو فارماکالوجیکل ایکشن کی بیس پر ڈرگ کو کلاسیفائی کرتے ہیں انٹی کینسر وینکا پورٹوفائلم ٹیکسس انٹی انفلامیٹری کالچیکم ٹرمیرک انڈیومیبک اپیکیک روبرک ڈارک بارک انتھلمنٹک مالافن کویزیا اچھا ہی میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس لئے مجھے ٹرمز بولنے میں دکت ہو رہی ہوگی اسی طرح انٹی سپازمٹک اسٹرینجنٹ سی این ایس ایکشن پیوپر ڈرگز ایکسپیکٹرون ایم سی کو آتا ہے بھئی بینزوین ایکسپیکٹرونٹ یاد رکھیے گا بینزوین ایکسپیکٹرونٹ بھی ہے پرگیٹیو کارمیرٹیو انلجیزی تو بتائیں بھی ایسی شارٹ سمری آپ کسی نے دیا چلے دعائیں کردیا کریں بس اور کچھ سینا منہا ہے تھوڑے نوٹ اندر گئے ہوئے کیمفر ہے ٹھیک ہے جی دونوں وولا ٹائل آئل ہیں یہ اس کا بٹینیکل ریجن پارٹ یوز یوزیز اور یہ ساتھ ہی اس کا بتایا گیا جی کے نام ہے انڈی کی سارا کچھ یہ نہیں کیمیکل کانسٹیچوئنٹ اور ٹائلر سے لیا خود سے کچھ نہیں بنایا اپوسائنیسی فیملی آگی ہے کیتھرینٹس کا نام آگیا سدہ بہار اسے کہتے ہیں الکلائیڈ ہے روولفی الکلائیڈ ہے کرچی بارک الکلائیڈ ہے سٹکچر بھی ساتھ دی ہے بٹینیکل ریجن بتایا ہے فیملی اپوسائنیسی ہے اور قریب سے اگر لے کے جاؤں تو یہ آپ تصویر لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ اتھینٹیک ہے سار خود نہیں خود سے بنایا ایک کتاب سے بنے ہیں نوٹس ہیں یہ نہیں کہ چھوٹی چڑھائی باتیں ہیں لیلی ایسی فیملی آگی کالچیک عمل کلائیڈ ہے گارلک ہے ایلو ہے سکویل ہے اس کے بٹینیکل نیم پارٹ یوز کیمیکل کانسٹیوچینٹ سائیڈ افیکٹ سارا کچھ لکھا ہے اچھا یہ فیملی کے اکارڈنگلی پلانٹس کو لکھا گیا تاکہ آپ کو نام نہ بولے ان کے لیلی ایسی یہ چار پلانٹ ہیں یہ آپ نے یاد کر لینے اسی طرح یہ تو بہت زیادہ بڑے نوٹس ہیں لیکن میں صرف آپ کو سوڑی سمری بتانا چاہ رہا ہوں لیگومی نیسی آگی جی فائزو سٹک مین آگیا بلیک ایٹیچو آگیا گلس رائزہ آگیا ٹریک آگینٹ آگیا اب ان کے جی دیکھتے چلے جائیں فائزو سٹک مین کا نام بتایا پارٹ یوز بتایا کیمیکل کانسٹیوئنٹ بتایا ایفیکٹ بتایا سائیڈ ایفیکٹ آخری بلیک ایٹیچو کا بھی بتا دیا گلس رائزہ کا بھی بتا دیا ٹریک آگینٹ کا بھی بتا دیا اس کے بعد اگلی فائملی آگی جو لوگیں اسی اس میں نکس وامی کا کچلا آگیا کرکرے آگیا پوٹوفائلم آگیا پوٹوفائلم نے پایا نا ایم سی کیو آگیا پوٹوفائلم پلیٹرم پروٹس اند رائزوم یوز ہوتے ہیں چھیک ہے جی یہ آپ کو گم اولیو ریزن ہے یہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس کی فیملی بتا دی کیمیکل کانسٹیچونٹ بتا دی ہیں آگے ایک اور فیملی آگی یہ سب گول ہسک پلینٹ ہے گی اسی اس کا ایک ہی پلانٹ ہے میلی ویسی میں کارٹن سی ڈائل ہے کیونکہ یہ کٹھے کمپیکٹ نوٹس بنائے تھے تو مطلب یہ اس طرح کے نوٹس ہیں میں اس کی پی ڈی ایف بنا گئے بھی کبھی آپ کو شیئر کٹ دوں گا اب میں بولتا جاتا ہوں بولوں گا نہیں آپ تصویر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سکرین شاٹ لے لیں اگر آپ نے سکرین شاٹ جو ہے لینا تو یہ آپ کو سکرین شاٹ لینا چاہیے تو اسی طرح رنینی کلیسی فیملی آگی ہے جی اس کا ایک ایک اونایٹ کا بتایا ہے او پی ایم کا سنگونیریہ کا سارے یہ دیکھیں میندتے ہیں اگر آپ میند نہیں کرتے تو پھر آپ کو سکسیس نہیں ملتی مجھے بتائیں آپ کو جو لوگ مارکیٹ میں گائٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایسے میندتے کی ہیں اگر انہوں نے ایسے میندتے کی ہیں اور واقعی ٹیچنگ میں وہ موجود ہیں اور واقعی وہ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس طرح کے مفت نوٹس بھی دیں بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر پھریں آپ کو کتابوں پڑھنی چاہیے کتابوں کا سہارا لینا چاہیے ٹھیک ہے جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کا گنوزی کو میں نے سم اپ کیا ہے یہ میرے نو پیجز کے نوٹس کی تصویر میں نے دوبارہ آپ کو بیج دکھائی ہے یہ پڑھ لیجئے گا ٹائلر کا بوائزنفز کا چپٹر دیکھ لیں چپٹر نمبر وان دیکھ لیں اور یہ نوٹس آپ کو شیئر کی ہیں انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی ام سی کیو نہیں رہے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے تیاری جاری رکھیں اللہ حافظ